ہائے فرینڈز بیلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سبھی آئی اوپ آپ سبھی اچھے ہوں گے تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے پرنگ کا ہارڈ ورک کے بارے میں پرنگ کا کے بارے میں تو پرنگ کا گھر گرستی سے پریسان ہو کر کہیں بہت دور چلی گئی ہے تو اس کے لیے آپ میرے ویڈیو پر بنے رہیے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا نہ بھولیے گا اور ہم اس بلک کے مادھیم سے آپ کو بتائیں گے کہ پرنگ کا کہاں گئی ہے اور کیسی ہے اور اس کی تبھیر بھی کیسی ہے تو فرینڈز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری نئے نیوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتی رہے تو فرینڈز بات کرتے ہیں پرنگ کا کے بارے میں پرنگ کا گھر سے بہت جاندہ پریسان ہو چکی تھی اپنی ماں سے بہت جاندہ پریسان ہو چکی تھی مطلب یہ تھا کی مطلب پرنگ کا کی سعادی فکس کر دی جا رہی تھی بات ابھی پرنگ کا اس چیز کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے ابھی وہ دو سال سعادی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور اس لئے وہ اپنے چھاؤں کی پورتی کے لئے گئی ہوئی ہے بہت دور خاتو سیام بابا ہارے کا سہارا بابا خاتو سیام کے پاس رہی ہوئی ہیں وہاں درسن کریں گی اور وہیں پر اپنی منت کو مانگے گی کہ مطلب یہ سب چیز پھر سے ٹھیک ہو جائے جو کچھ بھی اس کے گھر پریوار میں سمجھ چل رہا ہے وہ سبھی دور ہو جائے اور پوجہ کے ساتھ بھی پرنکا کیا جو بھی ہوا ہے مطلب لوگ باگ جتنا بھی بھڑکا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے یہی سب چیزوں کو دیکھ کر کافی لوگوں نے اسے بتایا گاؤں کے کہ تم وہاں جاؤ خاتو سیام بابا وہاں پر تمہاری سب منوکامنا ہے پوری ہوگی تمہاری جو بھی اچھا ہوگی وہ پوری ہوگی اس لیے پھر پرنکا نے سوچا چلو پھر ہم جا رہے ہیں درسن کرنے کے لیے اس کے پہلے پرنکا پہلے بھی خاتو سیام گئی ہوئی تھی بٹ وہاں پر اپنی فیملی کی ساتھ گئی ہوئی تھی اس کے پہلے پرنکا نے خاتو سیام میں کچھ نہیں مانگا تھا ایسی درسن کرنے کے لیے گئی تھی بٹ اس بار تو منت لے کے ہی گئی ہے اور منت پوری ہونے پر پھر سے وہ درسن کرنے کے لیے جائیں گی بٹ اس بار اس کو بہت دکھ ہے کہ اس بار ان کی فیملی ساتھ میں نہیں ہے اور اکیلے ہی ہے یہ سب چیزیں کرپانا بہت ہی مسکل کام ہوتا ہے پرنکا کا مطلب اس لڑکے کے ساتھ سادھی کرنے کا بلکل بھی من نہیں ہے اور ان کی فیملی والی جبرزستیم کی سادھی کر رہے ہیں یہ سب چیزوں سے لے کر پرنکا اپنے گھر سے بہت جاندہ پریسان ہو گئی ہے اور اتنا تنگ آ چکی ہے کہ مطلب اب وہاں پر جاندہ اس کو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے اور من بھی نہیں لگ رہا ہے پرنکا نے اپنے ویڈیو میں بتایا ہے کہ وہ سادھی کرے گی تو بہت ہی اچھے لڑکے سے سادھی کرے گی جو کیوں ہی پرنکا کے جیسا مہنتی ہو اور کام کرنے والا ہو کیونکہ پرنکا رات دن بھٹے پر کام کرتی تھی اسی سے اس کو آج اتنی بڑی کامیابی ملی ہے اور اس کو اتنے لوگ جاننے بھی لگے ہیں پہلے تو پرنکا کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہی سب چیزیں پرنکا بول رہے ہیں کہ ایسا لڑکے سے میں سادھی نہیں کروں گی جو ممی نے ابھی پسند کیا ہے بلکل بھی مجھے پسند نہیں ہے اور میں ابھی بھی بھٹے پر جاتی ہوں اتنا بڑا فہم پانے کے بعد اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آج میں اتنی بڑی یوٹیوبر ہوں پھر بھی میں آج بھی بھٹے پر رو جاتی ہوں ڈیلی کا میرا نیام ہے جانے کا کیونکہ میں اس چیز کو کیسے بھول سکتی ہوں جس کے پیچھے ہمیں اتنی بڑی کامیابی ملی ہے جس سے ہم لوگوں کی دل میں اتنا جگہ بنا لیا ہوا ہے اور کوئی ترے پن لاک سبسکرائبر ہونا مطلب ترے پن لاک کی فیملی ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے کوئی چھوٹی سی بات نہیں یہاں پر ایک ایک دو دو سبسکرائبر کرنا بہت کٹن کام ہوتا ہے پھر تو یہاں پر لاکھوں میں ترے پن لاکھ سبسکرائبر ہیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے تو یہی سب چیزوں کو دیکھ کر ایسے لڑکے سے سادھی کرنا چاہتی ہے جو اس کے جیسا مہنتی ہو جو رات دن کام ہی کرتا رہے اور دیکھیں بھٹے پر کام کرنا آسان نہیں ہوتا ہے کتنی گرمیوں میں بھی کام کرنا ہوتا ہے بھٹے پر اور گرمیوں یا بارسوں سبھی موسم میں بہت دکت ہوتی ہے تو یہی سب چیز رنکہ نے اپنے بلوگ میں بتایا تھا کہ اب میں ابھی جاؤں ہی خاتو سیام تو وہاں پر پہنچ چکی ہیں اور درشن بھی ہو گئے ہیں اب دیکھیں ابھی ایک کہاں جانے والی ہیں تو فرینڈز بس آج کے لیے اتنا ہی کیسا لگا آپ کو میرا ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا اور اگر آپ چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی اور فرینڈز آپ لوگ میرے چینل کو آپ لوگ میرے ویڈیو کو دیکھنا بہت جاندہ پسند کرتے ہیں بٹ آپ لوگ میرے چینل کو بھی نہ سبسکرائب کیے ہی چل جاتے ہیں تو فرینڈز آپ لوگ جاندہ سے جاندہ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور خب سارا پیار دیجئے تب تک کے لیے بائے ٹیک کیا اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں